سیریل سسرال سمر کا ٹو کی بات کریں تو بھئی شو میں آگے ہم دیکھنے والے ہیں کہ چطرہ جو ہے وہ عارف کو سمر کا غلط پتہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سمر کو چڑھائی چڑھتے نہیں بلکہ نیچے کے طرف جاتے دیکھا تھا وہی سمر جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں مادہ رانی سے شکایتیں کروں گی کہ انہوں نے مجھ سے سب کچھ کیوں چھین لیا ہے اور دوسری طرف ریما کے سر پر موڈلنگ کرنے کا جنون سوار ہو گیا ہے اور ریما جو ہے وہ ایک بار پھر دیویش کے جال میں فس گئی ہے دیویش نے جو ہے ریما کے پیچھے ایک لڑکا لگا دیا ہے جو ریما کو لالچ دے رہا ہے کہ وہ اس کو موڈل بنا دے گا اور ریما آگئی ہے باتوں میں اور ریما ایک بار پھر دیویش کے جال میں فستی نظر آ رہی ہے وہ لڑکا جو ہے وہ دیویش کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دیویش اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے بدلہ صرف ریما سے نہیں بلکہ اس کی بہن سمر سے اور اس عارف سے بھی لینا ہے دیویش کہتا ہے کہ اس والوں کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیزتی کا بدلہ نہیں لوں گا میں انہوں اس والوں کی ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا اور ان کا سکھ چین پیار عزت سب برباد کر دوں گا دوسری طرف گتانجلی دیوی ریما کو کام کرتا دے خوش ہوتی ہیں اور ریما کی تعریف بھی کرتی ہیں وہیں گتانجلی دیوی عدیدی سے بیبی ابورٹ کرنے کو کہتی ہیں تو عدیدی کہتی ہے کہ میں ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتی ہوں وہیں چترہ جو ہے وہ سمر کو مروانے کے لیے گنڈے بلواتی ہے تاکہ سمر جو ہے وہ چترہ اور گری راج کے راستے سے ہٹ جائے والد دیکھتے ہیں کہ عرف سمر کو کیسے بچاتا ہے اور کیا ریما ایک بار پھر مارڈلنگ کے جنون میں گلت قدم اٹھا لیتی ہے یا نہیں یہ دیکھنے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے سو اپ کمنگ اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ